اسلام علیکم کیا حال ہے دوستوں میں ہوں شہری یار اور یہ ہے میرا چینل پریشن کیٹ گجناوالا یہ ایک ماشاءاللہ ہٹی کٹی ہی فیمیل کیٹ آئی تھی سیمی پنچ فیس میں ہے یہ فیمیل کیٹ اور موٹی تازی ہے ماشاءاللہ ٹریپل گوٹ میں ہے اس کا ایک مسئلہ ہے جب یہ کراس کے لیے آتی ہے تو یہ اپنی جو بیک ہے نا وہ صحیح صریح سے اٹھاتی نہیں ہے اٹھا تو لیتی ہے یعنی کہ جو ٹیل ہے نا وہ اپنے نیچے لے لیتی ہے جس کی وجہ سے بلی کراس نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو کئی لوگ لوگوں سے یعنی کہیں بعض اوقات چیٹ کو پکڑ کر ہی کراس کروانا پڑتا ہے ٹھیک ہے اور جن کو نہیں پتا اس چیز کا وہ لوگ کہتے ہیں یار لگتا ہماری بلی میں کوئی فالٹ ہے کہ جس کی وجہ سے بلی کراس نہیں ہو رہی یا بیک نہیں اٹھا رہی ٹھیک ہے مگر بلی ہیٹ پر بھی ہوتی ہے شور بھی مچا رہی ہوتی ہے رولنگ بھی کر رہی ہوتی ہے اب یہ دیکھیں یہ بلی کتنی اگریسیو ہو رہی ہے میل کو دیکھتے ہیں یہ بولتی بھی ہے شور بھی مچاتی ہے یعنی کہ میل تھوڑا سا پاس جانے کی کوشش کرتی ہے یہ دھاننا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ اب بھی میرے پاس فرس ٹائم نہیں آئی یہ سب سے پہلے میرے پاس سیمی پنچ میں میل تھا یہ تب میرے پاس آئی تھی کراس کے لیے جس کی کیاڈ تھی پہلے اس نے پورے شہر میں ٹھیک ہے پتہ کر لیا تھا اور بلی ریک بھی آئی تھی بلوں کے پاس مگر اس کی بلی کہیں سے بھی کراس نہیں ہو رہی تھی ٹھیک ہے کیونکہ جس کے پاس جاتی تھی کہیں افتہ رہتی تھی دو دن رہتی تھی تین دن رہتی تھی تو وہی جو میں آپ کو بتا رہوں کہ اس بلی کا ایک مسئلہ ہے کہ یہ اپنی ٹیل اپنے نیچے ہی لے لیتی ہے ٹھیک ہے بلہ تو ٹرائی یہ کرتا ہے مگر بلی جب زائر سی بات ہے ٹیل اٹھائے گی ٹیل سائیڈ پہ کرے گی تو پھر ہی کراس ہوگی نا جب بلی نے ٹیل ہی نیچے لے لینا ہے تو پھر وہ بلی کراس کہاں سے ہوگی ٹھیک ہے تو میرے پاس آئی پھر میں نے بھائی کو بولا میں نے کہا دیکھو بلی آپ کی ہو جائے گی کراس مگر جیسے جیسے بولوں گا ویسے ویسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس نے لڑکے نے ویسے ہی کیا جیسے بولا تھا ٹھیک ہے اس کو میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو آپ لے کے آئے اس کی دو دن رکھوں گا میں آپ کی کیٹ ٹھیک ہے اور میں اپنی ٹرائی کروں گا ٹھیک ہے بلہ آپ کا بریڈر ہونا چاہیے اگر بلہ بریڈر آنا تو بلی وہ کراس ہوئی جائے گی ٹھیک ہے چاہیے آپ پکڑ کے کرواؤ جیسے مردی کرواؤ ٹھیک ہے بلی کراس ہو ہی جاتی ہے بلہ بریڈر ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کو میں نے بولا کہ دیکھو اگر آپ کی بلی نہیں کراس ہوتی تو یہ دو دن کے بعد آ کے لے جانا پھر جب یہ دوبارہ ہیٹ پہ آئے گی نا کیونکہ جب آپ ایک ہیٹ سکپ کرواؤتے ہونا تو دوبارہ ہیٹ پہ بلی جلدی آ جاتی ہے کئی 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 readz دن بعد آجتی ہے تیوں پندرہ دن کے بعد آجتی ہے لیکن جلدی ہی آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو جب بلہی کراس ایک دوبارہ ہیٹ پہ آئی وہ پھر وہ میرے پاس آئی ٹھیک ہے پھر کافی ٹرائی ہوئی نائی اللہ ہی بلی کراس ہوئی گئے پھر یہ بلی ہیٹ پر آئی پھر یہ میرے پاس آئی گئی تب میرے پاس پنچ فیس میل تھا پھر یہ کراس کروائی پنچ فیس میل کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ پھر پنچ فیس میل کے ساتھ جب یہ پہلی دفعہ آئی تو تب بھی اگریسیو ہو رہی تھی مگر اگلے دن ہی کراس ہو گئی تھی وہ بھی پکڑ کے کروانا پڑتا ہے اس بلی کو نا کراس یعنی کہ یہ خود ہی ہو جاتی ہے خود ہی ہو جاتی ہے اس بلی کا پکڑ کے یعنی کہ اس کا پہلے فیس پکڑنا پڑتا ہے پیچھے سے یہ کہاں سے اس کی ٹیل اٹھا کر رکھنے پڑتی ہے یعنی کہ ٹیل کو سائیڈ بے کر کے وہ آگے آپ کو ویڈیو میں نظر آ جائے گا کہ میں کیسے بلی کراس کروا رہا ہوں ٹھیک ہے تو پتہ لگ جائے گا آپ کو یہ اس طریقے سے بلی کراس ہوتی ہے ابھی بھی آپ ویڈیو میں دیکھیں کہ بلی اپنے آپ کو صاف کر رہی ہے اور رولنگ بھی ہلکی سی شاید کرے گی ابھی تو فیلحال بیٹھ گئی ہے مگر یہاں بلی یہ کراس ہو چکی ہوئی ہے کیونکہ میں نے اس کو ایک دفعہ ایسے ہی پکڑ کر کراس کروا لی ہے کہ دیکھ لیں بلی ابھی اپنے آپ کو صاف کر رہی ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو نہیں بنات سکا میں میٹنگ کی وہ کیونکہ ذائق سی بات ہے تیسرا ہاتھ تو ہے نہیں میرا کیونکہ ایک ہاتھ سے میں نے اس کا فیس پکڑ آتا ہے دوسرے ہاتھ سے اس کی ٹیل اٹھائی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں اگر بلی بھی اپنے آپ کو صاف کر رہے ہیں تو میں نے خود کروای یہ کراس تو ابھی ویڈیو بھی آگے آپ کو میں دکھاؤں گا ٹھیک ہے کیونکہ میں نے کسی گھر میں ہی اپنے بھائی کو بول دیا کہ یار یہ ویڈیو بناؤں ٹھیک ہے میں یہ پکڑ کے رکھتا ہوں ٹھیک ہے وہ بھی ویڈیو میں آپ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیک ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گی آپ کو ویڈیو اگر آپ اپنی بلی کراس کروانا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو پوری دیکھو ٹھیک ہے اچھی طرح سے یہ ویڈیو پوری دیکھو اور بات کو سمجھو جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو اس طریقے سے آپ جتنی مرضی بلی اگراسی وہ جتنی مرضی لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ بڑی اگراسی بلی ہے یہ نہیں کراس ہوتی ٹھیک ہے ہاں پس آپ کو کچھ نہ کہیں کہیں بلی اگراسی وہ دیاں میل کے لیے بلے کے لیے مگر آپ کو نہیں کچھ کہتی ہیں اور کہیں بلی ہوتی ہیں میل کے ساتھ تو گراسی وہ رہی ہوتی ہیں مگر آپ کو بھی آپ پر بھی ٹیک کرتی ہیں تو اس کے لیے یہ ہے احتیاط کرو ٹھیک ہے ایک یعنی کہ کوئی ڈنڈا لے لو اس کے اس ڈنڈے کا ذریعے اس کو پیار کرو اس کے فیس کے اوپر یعنی کہ کوئی سہلانے کی کوشش کرو ٹھیک ہے ہاتھ سے نہ کرو کیونکہ اس نے ہلکا سابی اپنا پنجاب مارا تو آپ کا کام ہو گیا دیکھیں یہ میں ابھی ویڈیو بنا رہا ہوں صرف دکھانے کے لیے میں نے ایک ہاں پیر سے اپنے پاؤں سے اس کی جو ہے نا یہ رسی پکڑی ہوئی ہے تاکہ میں دکھا سکوں گا دیکھ لیں یہ بلی خود ہی کراسپ نہیں ہو رہی کیونکہ اگر یہ میں چھوڑوں گا بلی پیچھے ملتے ساتھی بلے پر ٹیک کرے گی بلی پر پیچھے ہو جائیں گا بلی در ہو جائے گی ٹھیک ہے اور کئی لوگ بولتے ہیں بلیوں کو باندھ کے کیوں رکھا ہو گا یہ دیکھو کہ یہ ابھی صرف میٹنگ کے لیے باندھا ہوا ٹھیک ہے ویسے نہیں ویسے کھلی رہتی ہیں جہاں سے یہ بلی آئی ہے یہ پورے گھر میں کھلی رہتی ہیں بلہ بھی کھلا رہتا ہے گھر میں ایک جگہ رکھی ہوئی ہے میل کے لیے وہاں پہ رہتے ہیں ٹھیک ہے مگر جب کوئی کیٹ آتی ہے میٹنگ کے لیے پھر باندھ کے رکھنا پڑتا ہے تاکہ بلی بھی در آگے پیچھے نہ ہو بلہ بھی آگے پیچھے نہ ہو ایک ہی جگہ پہ جو انہوں نے کرنا ہے وہ نظروں کے سامنے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور کسی کی امانت اگر پاس آئی اللہ نہ کرے یہ بھاگ جائے کچھ ہو جائے تو لوگ کہیں گل ہو جی ہماری تو بلی بھائی نے بخوا دی گیپ کروا دی ٹھیک ہے تو اسی لیے باندھ کے رکھنا ہوتا ہے کیونکہ اگر نہ باندھ کے رکھیں بلی اپنے گھر میں تو بڑی شریف ہوتی ہیں ضرورت سے زیادہ شریف ہوتی ہیں ٹھیک ہے مگر جب میٹنگ کے لیے بلے کے پاس آتی ہے تو وہاں آکے بلی گرسی ہو جاتی ہے پھر زائد سی بات ہے مالک تو ہاتھ لگا لے گا اس کی کیٹ ہے اس کی چیز ہے اس کو پتا ہے کہ یار میں نے تو پکڑ لینا مجھے کچھ بھی نہیں کہے گی مگر بھائی میں تو ڈر جاتا ہوں ٹھیک ہے تو پھر وہ بہت مشکل سے پھر میں اس کو پکڑ پکڑ کے پھر میں بٹا وغیرہ باندھ کے یہ نالا رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نالا ہی باندھتا ہوں کہ زنجیری جو ہے نا وہ گندی بھی ہو جاتی ہے پھر وہ تو بھی نہیں سکتے یہ نالے تو دھوڑھل جاتی ہیں ٹھیک ہے پھر اس کو میں یعنی کہ باندھ لیتا ہوں کئی دفعہ تو میں نے خود پنجے کھائیں ایسی بلیوں سے اور اگر کوئی بلی آئی تو میں تو ان کو بولتا بھی ہوں ہاتھ سے پکڑا ہوا مگر بلی ابھی بھی کراس نہیں ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ یہ جہاں ہی محاملات ہونے لگتا ہے بلی آگے سے فل پاور کے ساتھ میرا ہاتھ چھڑا گے بلی بٹا کرنا رو جاتی ہے بلی پھر پیچھے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا بھی ماں طریقہ کر بتاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے کئی بریڈر لوگ آپ کو نہیں بتائیں گے یہ کہ بلی اگر کراس کروانی ہو کراس نہ ہو رہی ہو تو یہ طریقہ بھی زمائیں اس طریقے سے آپ کی کیاٹ جلدی میٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے وہ آگے میں ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا جب بلی کراس ہو رہی ہوگی وہ تب ہی بتاؤں گا ٹھیک ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھو اور جو نئے لوگ ہیں چینل کو سبسکرائب کرو اور یار ایک ویڈیو کو لائک کرنے سے آپ کا کچھ بھی نہیں چلا جائے گا ایک کلک کرنا تھا ٹھیک ہے تو اس طرح ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ یار ہماری ویڈیو پر ویوز آ رہے ہیں لائک آ رہے ہیں لوگ سبسکرائب کر رہے ہیں پھر ہمارا بھی ویڈیو بنانے کا جو ہے نا شونک وہ زیادہ ہوتا ہے کہ یار ڈیلی کوئی نئی ویڈیو لے کر آئیں کچھ لوگوں کو بتائیں کچھ لوگ کہ پتہ لگے لوگوں کو اگر یار آپ نے کیٹس رکھنی ہیں تو ان کے کیا معاملت ہوتی ہیں کیا نہیں ہوتی دیکھیں ابھی ہی ماشاءاللہ ساڑھے آٹھ نون کی ویڈیو ہو گئی ہے اور میں تب سے ہی بولی جا رہا ہوں بولنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی آپ کو ایک ہی ویڈیو میں میٹنگ کی پوری ڈیٹیل دے رہا ہوں پورا بتا رہا ہوں اور دکھا بھی رہا ہوں یہ دیکھ لو ابھی کتنی کوشش کر رہا ہے مگر یہ بھی بلی کراس نہیں ہوگی وہ بھی دیکھ لیں آپ بلی ایک ہی دم بولے گی اور بلی پیچھے ہو جائے گی تو میں بھی ہاتھ چھوڑ دیتا ہوں ڈر کے مرے کہیں میرے مجھ پر اٹیک کر دے ماشاءاللہ اس نے فرس ٹائم میں بلی نے میرا خیال ہے کہ چھار بچے دیئے تھے دوسری دفعہ میں چھے دیئے تھے چھے اگر پتنی پانچ دیئے تھے اور ابھی اس نے اور تیسری مرتبہ میں اس نے چھے بچے دیئے تھے اب یہ چوتھی مرتبہ بلی کراس ہو رہی ہے پہلی مرتبہ میں یہ دول کہہ رہا ہوں سیمی پنچ بلے سے کراس ہوئی تھی دوسری دفعہ یہ پنچ فیس بلے سے کراس ہوئی تھی تیسری مرتبہ میرے پا پکی میل تھا یہ اس سے کراس ہوئی تھی اب یہ میرے پا پنچ میل ہے اب یہ اس سے کراس ہونے کے لیے آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب دیکھو ماشاءاللہ ہر دفعہ تو یہ کلر والے بچے لازمی دیتی تھی دو باقی سارے وائڈ دیتی تھی دو یا ایک کلر والا کلر یعنی کہ براؤن بچہ دے دیا گولڈن دے دیا یا گری کلر میں دے دیا یہ دیکھیں یہ ابھی بلی اگریسی ہوئی یعنی کہ نہیں کوشش کی لیکن یہ بھی بھی کراس بلی نہیں ہوئی میں نے کہا یار یہ ایسے نہیں کراس ہوگی کیونکہ میں اس کی تیل بھی اٹھا رہا تھا تو تب بھی یہ کراس نہیں ہو رہی تھی یعنی کہ تیل پیچھے سے میں اٹھا کے رکھتا تھا تب بھی بلی کراس نہیں ہو رہی تھی پھر میں نے سوچا اس کے ساتھ مجھے پہلے والا ہی معاملات کرنا پڑے گا جب یہ فرس ٹائم بلی میرے پاس آئی تھی ہو یہ میں نے اس کے بال پکڑے ہوتے ہیں بلی کے اوپر سے کیونکہ اگر بلی کو آپ نے کابو کرنا ہے جتنی مرضی کیٹ آپ کی اگریسی وادر اس کو کابو کرنا ہے تو جہاں سے میں نے پکڑا ہوا تھا وہاں سے پکڑ رہی تو سپنی کیٹ کو ٹھیک ہے لیکن کئی بلییں تو بہت ہی ظالم ہوتی ہیں ٹھیک ہے کہ اتنی ظالم ہوتی ہیں آپ نے جتنا مرضی زور سے یہ پکڑا ہو کیٹ کو وہ پھر بھی چھوڑا لیتی ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ اتنی طاقت ہوتی میں میں کیٹ میں ابھی بھی دیکھنے بلی اور یہی تو شکر ہے کہ بلی مجھے نہیں کچھ کہا رہی تھی اور بلی صاحب تو بہر بہر بلی کے پیچھے پیچھے ٹرائیا کری جا رہا میں تو بلے بہران ہوں بلہ ڈرنی رہا ٹھیک ہے کیونکہ یہ بلہ میرے پاس شروع سے ہی نہیں ہے یہ ایک دوست سے میرے پاس آیا تھا ٹھیک ہے اور تب یہ بلیڈر نہیں تھا میرے پاس آ کر ہی یہ بلیڈر بنایا ٹھیک ہے کچھ میں کھراکے میں یہ ایسی دیتا ہوں کہ بلے جلدی بلیڈر بن جاتے ہیں میرے پاس یہ دیکھیں ابھی میں کوشش کر رہا تھے کہا چلو فیس نہیں پکڑا پیچھے ٹریل ہی اٹھا لوں شاید بلی کراس ہو جائے مگر یہ ڈھیٹ بلی نہیں کراس ہو تو میں نے آپ لوگوں سے بولا تھا کہ میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گا کہ بلی کیسے ایزی لی کراس ہو جائے گی ٹھیک ہے وہ بلے آپ کو آگے بتاؤں گا ابھی ٹھیک ہے تو ویڈیو پر دیکھو اور ابھی بھی دیکھو کہ بلہ دیکھ رہا ہے اس کی طرف اور بلہ صاحب بھی انتظار میں کب میں اس کا فیس پکڑوں ابھی بلہ صاحب اوپر اور ہاں اگر کوئی آپ نے بات پوچھنی ہو گیا اس ٹاپک پر بھائی ویڈیو بنائیں تو انشاءاللہ اس ٹاپک پر بھی میں ویڈیو بناؤں گا جو بھی ٹاپک آپ بولو گے ٹھیک ہے جو بھی مسئلہ بولو گے وہ اس مسئلہ کے اوپر ایک ویڈیو بنا کر پروپر طریقے سے ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور یہ بلی صرف میرے پاس دیکھ لیں یعنی کہ آج بلی آئی یہ پرسوں بلی شام کو چلی جئی یعنی کہ صرف اور رات کو بلی آئی میرے پاس گیارہ بارہ بجے اور دو دن میں یہ بلی اپنے گھر چلی گئی کراس ہو کر ٹھیک ہے اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آج اگر آپ کی بلی آج کراس ہوئی تو یار آپ کہتے ہو کہ ہفتہ بھی بلی بلے کے ساتھ ہی رہے نہیں یہ نہیں ہاں اپنی تسلی کرنے کے لیے ایک دن بلے کے ساتھ یعنی کہ آج کراس ہوئی نا کل کا دن بھی بلے کے ساتھ ہی رہنے ٹھیک ہے کل رات کو لے جاؤ یا پرسوں صبح کو لے جاؤ ٹھیک ہے کیونکہ یہ وہ بلی ہو گئی یہ بلی بھی زہر سی بہت ہے وہ ہر ٹائم تو نہیں ہاں کراس کرتا رہے گا جب آپ کے سامنے دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ پانچ دفعہ چھ دفعہ بلی کراس ہو گئی اب آپ کو تسلی ہو گئی کہ لوگی اب بلی کراس ہو چکی ہے ٹھیک ہے آپ کا نصیب کر لے گی ٹھیک ہے پھر آپ اس بلی کو روانہ کرتے ہو بس اور میں اپنی فل تسلی کر کے ہی اگلے گھر بلی بھیجواتا ہوں ٹھیک ہے اگر میری تسلی نہیں تو میں پھر کیٹ کو نہیں بھیجواتا ٹھیک ہے کیونکہ وہ اگلے گھر والے تو بول رہے ہوتے ہیں ہوگی ہم آجیں لینے کے لیے تو ایسے نہیں ہوتا یا کوئی بکرا بکری تھوڑی ہے کہ بکری لے کر آؤ بکرے سے چروبی لگ گئی چلو ساتھ ہی لے گئے نہیں اس کا یہ سیم نہیں ہے اگر آج بلی کراس ہوئی ہے تو کل کا دن بھی بلی کو مل کے ساتھ ہی رہنے تو ٹھیک ہے تو اگر کوئی کسر کسر ہے اگر بلہ خود بلی کے پاس جا رہا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ ٹرائیاں نہ کرو ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے پہلے ہی کافی مرتبہ بلی کراس کروائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ بلی میں نے جو خود ہے نا پکڑ کر چار پانچ مرتبہ خود میں نے کراس کروائی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہو گئی بلی کراس ٹھیک ہے تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں وہ آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا تھا کہ بلی کیسے ہی آپ کی کراس ہو جائے گی ٹھیک ہے اب دیکھیں میں نے اس کی تیل بھی ٹھائی بھی تھی اور اس کا فیس بھی آگے سے پکڑا ہوا تھا مگر میں نے ہلکا سا تیل اس کی بیٹھ کے لگایا گوا تھا ٹھیک ہے تاکہ بلی ایزی لی رام سے کراس ہو جائے مگر جب جیسے ہی کراس ہونے لگتی تھی بلی اگریسیب ہوگا پیچھے مارنے کو پڑ جاتی تھی ٹھیک ہے تو اس کی ویہ سے تھوڑا سا آئل لگایا تو بلی ایزی لی کراس ہو گئی ہے باتیں کوئی بھی نہیں بتانے لگا ٹھیک ہے بریڈر حضرار آپ کو یہ باتیں نہیں بتائیں گے ٹھیک ہے کوئی بھی نہیں یہ باتیں بتاتا ٹھیک ہے کئی لوگ شرم کے مارے نہیں بتاتے کہ یار لوگ کیا سوچیں کہ تھیل لگایا بلی کراس کروارے ہوئے ہیں اینجوی ہوں تھا ٹھیک ہے تو بھائی اس طرح ان کو تکلیب بھی نہیں ہوتی بلی آپ کی ایزی لی کراس بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھنے یہ بلی کراس ہو گئی ہے بلی رولنگ کر رہی ہے میل بھی اپنے آپ کو ساپ کر رہا ہے ٹھیک ہے اور تو جو نئے لوگ ہیں چینل پر ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں اور سبسکرائب کر دیں چینل کو اسے آپ کا ہی فائدہ ہے اور ہمارا بی ظاہر سی باطس میں فائدہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں بھی حسنہ افضائی ہوتی ہے کہ ہماری ویڈیو کو بھی لوگ لائک کر رہے ہیں سبسکرائب کر رہے ہیں تو ہم بھی ہم بھی پھر نئی نئی ویڈیو آپ کے سامنے ایسے ہی لائے کریں گے اور آپ کو نالیج ملے گا کیٹ کے بارے میں اگر آپ کیٹ کے شکین ہیں اگر آپ نے رکھی ہوئی ہیں کیٹس ٹھیک ہے اور انی فی میل رکھی ہے یا انی میل رکھا ہے اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے کمنڈ میں ہی میسیج کر کے بتا سکتے ہو کہ یہ مسئلہ ہے اس ٹاپک پر آپ ویڈیو بنائیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ پھر اس ٹاپک پر ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں گا میں انشاءاللہ ٹھیک ہے اور اپنا بہت سا خیال رکھیں موسیقی